اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے جیسے ہم نے گوھر صاحب کے سامنے سوال رکھا کہ میاں صاحب کو ایک ریلیف تو ملا ہے لیکن مخالفین اس پر کئی سوالات اٹھا رہے ہیں بطور سینئر قانوندان آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دو قانون چال رہے ہیں ایک ایلیٹ کلاس کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے ایلیٹ کلاس کے لیے اس طرح کا ریلیف ملتا ہے اس طرح کے میاں صاحب کو ملے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے اور اس میں اس میں یہ تھا کہ ان کو یعنی کسی کانوکٹ کو اس طرح سے باہر بھیجا گیا اور پھر کانوکٹ کو اسی طرح سے واپس لیا گیا اور پروٹیکٹیب بیل دے دی گئی یہ اس سے پہلے کسی کانوکٹ کو پروٹیکٹیب بیل نہیں دی گئی بہرحال اس میں اگر دیکھا جائے تو لاہور ہائی کورٹ کے جو ڈیوین بینچ ہے اس کا فیصلہ بڑا اہم ہے جس میں انہوں نے چار ہفتوں کے لیے میاں صاحب کو اجازت دے دی ون ٹائم پرمیشن اور ساتھ یہ دیکھا تھا کہ اگر ان کے ڈاکٹرز یہ سیٹفیکیٹ دیں کہ وہ پاکستان میں آنے کے لیے فیٹ ہے انہوں نے اپنی صحت دوبارہ بہتر کر لی ہے تو پھر وہ آ جائے تو اس چیز کا وہ بینیفٹ اٹھا کے کیونکہ انہوں نے چھ اکتوبر کو وہاں پہ ایک پیٹیشن فائل کر دی تھی جس میں انہوں نے یہ سیٹفیکیٹ دے دیا تھا کہ وہ ڈاکٹرز نے ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ بہتر ہیں تو لہٰذا وہ آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ریلیف ہے جس کی نظیر جو ہے اس سے پہلے نہیں تھی اور آگے بھی میں بتاؤں کہ یہ اس کیس کا حال ایسی ہی ہونے ہے اس نظیر کا جس طرح ان کو پہلے آٹھ سال کے بعد اپیلن کی شکنوائی ہوئی اور وہ بری ہو گئے تھے ٹائم آٹھ اپیلن کے باوجود اور جس طرح شہید زلوکار علی بھٹو کو ایک سو نو پی بی سی کے دیت سنٹینس ہوئی نہ وہ نظیر اب کبھی استعمال ہو سکتی ہے نہ کبھی اداعتوں میں اس پر رلائے کی ہے نہ کسی وکیل نے رلائے کی ہے تو یہ بھی اس کا ایک حساب ہوگا بہرحال عام لوگ اس چیز پہ آراز لگائے بیٹھے ہیں کہ کل ہمارا کوئی عزیز جو باہر ہے اور جو انڈر ٹرائل پریزنر بھی ہے اس کو یہ ریلیف مل پائے گا